بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈمی آن لائن لرنگ سسٹم اور آج کا جو ہمارا ٹیوٹیوریل ہے اس کا مقصد آپ لوگوں کی موٹیویشن اور کچھ ایسے کامن قویشنز جن میں جو فرس ٹائم ایسپیرنٹس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن، فیڈل پبلک سرویس کمیشن یا پھر کسی بھی جوب میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کئی سارے پرابلمز آتے ہیں جن میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ان کنفیوین کو جو ہے وہ اڈیس کرنے کے لیے آج کا ہمارا ایک موٹیویشنل لیکچر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں باقی ٹپس این ٹیکس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی ہدایات ہیں جن کو ایک گائیڈ لائن کے طور پر سمجھ کے ایک ایسپیرنٹس جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ جوب خاصل کرنی ہے گریڈ سکسٹین کی اینڈ اباب تو وہ کس طریقے سے اپنی ایفرٹس اور اپنی جو کافشیں ہیں اپنی سٹڈی ہے اس کو ان لائن کر سکتا ہے تاکہ وہ ان ٹائم بغیر اپنا زیادہ ٹائم ضائع کیے وہ اپنی منظر مقصود پر پہنچ جائے یعنی کہ وہ کالیفائی کر جائے تو اس زمن میں کئی سارے ایسے کنفیوزنگ جو سوال ہوتے ہیں وہ مائنڈ میں آتے ہیں لیکن ہوتے ہیں بیسک لیول کے ہیں اور سپیشلی وہ لوگ جو بیسک لیول پہ اور انیشلی اس فیلڈ میں آتے ہیں ان کو یہ کنفیوزن داتی ہیں تو ان کو ہی آج ہم نے اڈریس کرنا ہے تو پرپس کیا ہے ہمارے اس ٹیٹوریل کا پنجاب پبلک سرویس کمیشن فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے ون پیپر کو اور سی ایسے پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے ساتھ اس کے اٹیج کرتے ہوئے اور بتائیں گے کہ آپ اگر ان ون پیپر ایم سی پیٹرن پیپر کو کنسیڈر کرتے ہوئے جب اپنی ڈیریکشن سیٹ کرتے ہیں تو سی ایسے آپ کے لیے آسان کیسے ہو سکتا ہے اور آپ کو کس طریقے سے چلنا چاہیے تو یہ ہمارا فوکس میں رہے کا ٹاپکس اور اس طریقے سے ہم موو کرتے جائیں گے تو جو آپ کے مائنڈ میں کیوریز آتی ہیں وہ کیا ہیں ایک سنگل پیپر کیوں ہوتا ہے یہ ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے جب ہم نے ڈگریز کی تھی ہم نے اتنی سبجیکٹیو پیٹرن کے پیپرز کو ہم نے گو تھو کیا ہمارے مارکس اچھے ہیں ڈگریز میں اور اس کے باوجود ون پیپر کی بیس پر ہمیں کیوں اسیس کیا جا رہا ہے یہ بالکل آپ کا مائنڈ میں اگر ایک کوئیسٹن یہ آتا ہے لیکن اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سبجیکٹیو پیٹرن پر آپ کو ٹیسٹ کیا جانا چاہیے اور آپ کی قابلیت کے مطابق آپ کو جواب ملنی چاہیے آفر ہونی چاہیے تو آپ کے لئے بہتر ہے سی ایس 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 میں ٹوٹلی سبجیکٹیو ہوتا ہے اور سیوائے ٹوینٹی پرسنٹ جو اوڈیکٹیو پیٹرن کا آپ کا ہر پیپر میں ہوتا ہے سیوائے ایک دو پیپر ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ایم سی کیوز کا کوئی اس کا پورشن نہیں ہوتا تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز جو ہے اگر آتی ہے کہ سنگل پیپر پیٹرن پر تو آپ اگر پی پی ایسے میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے جو ڈگریز ہیں اگر آپ نے تھو اوڈ فاسٹ ڈگریز کی ہیں یعنی کہ میٹریک انٹر اور گریجویشن ماسٹر تک تو آپ کی پرفارمیس اس پہ بھی کچھ پرسنٹیج مارکس کی ہوتی ہے وہ کنسیڈر کیا جاتے ہیں ادھر وائز جو لیکسر کی جابز ہوتی ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی تھو آؤٹ اگر اچھی پرفارمیس ایڈوکیشن لیول پہ تو اس میں آپ کو گریڈنگ میں یہ فیکٹر بھی انکلیوڈ ہوتا ہے اگر فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی بات کی جائے تو آپ کا یہ فیکٹر انکلیوڈ نہیں ہوتا اس میں آپ کا صرف اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے ون پیپر ایم سی کیوز پیٹرن کا جو ٹیسٹ دیا تھا اس کی آپ کی پرفارمیس کیا ہے اگر اس میں آپ کے اچھے مارکس ہیں اس میں کہ آپ کی ایڈوکیشن صرف آپ کو ایلیجیبل کرتی ہے کہ آپ ایف پی ایس سی کے ون پیپر ایم سی کیوز پیٹرن میں اپیر ہو سکیں دوسرا ہوتا ہے کہ پاس کے پاسنگ مارکس ان دی ٹیسٹ کہ ہم نے کتنی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم پاس ہو سکیں تو یہ سب سے بڑا جو ایک مس لیڈنگ ایک question ہے جس کی وجہ سے کئی سارے aspirants ہمیشہ کئی عرصہ تک تگو دو کرنے کے باوجود بھی qualify نہیں کرتے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر آپ سنگل پوسٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں یا ایسی پوسٹ ہیں ہزاروں پوسٹیں آئی ہیں میریٹ پہ qualify کرنا ہے نہ کہ آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کے ہو سکتا ہے کہ 80 مارکس ہوں تو بھی فیلوں اور 50 مارکس ہوں تو بھی qualify کر جائیں کس طرح اگر سنگل سیٹ ہے پانچ لوگوں نے اپلائی کیا اور ان میں سے 90 پلاس لوگ لے رہے ہیں تو جو تاپ پہ تقریباً پانچ لوگ ہوں گے وہ 90 سے اوپر ہیں باقی 90 سے نیچے ہیں تو 90 سے نیچے والے drop ہو جائیں گے اور باقی qualify کر جائیں گے اور اگر سیٹیں زیادہ ہیں تو لو فضل کیا 1000 سیٹ تھی تو ایک لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا اور جو تاپ پہ آنے والے پانچ ہزار تھے چھے ہزار تھے ان کے نمبر یعنی سب سے تاپ پہ جو تھے ان کے 90 پھر 80 60 کرتے کراتے 55 تک لوگ تھے جو 6000 سیریز کی آ رہے تھے تو انہوں نے تاپ والوں کو اٹھا لیا اب 65 پہ یا 55 پہ بھی لوگ میریٹ میں آ جاتے ہیں جبکہ سیٹ اگر ایک آ دی ہے تو اس میں آپ کا میریٹ پہ آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو depend کرتا ہے qualified لوگ اگر اس فیلڈ میں کم ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 55 60 تک لینے والے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہوں اور جو 80 اور 85 ہیں وہ ایک دو ہوں مطلب depend کرتا ہے نا آپ کی فیلڈ کس پوس پہ اپنے apply کیا یہ چاہیے کہ یہاں پہ marks کی بیس پہ آپ پاس نہیں ہونا بلکہ merit کی بیس پہ پاس ہونا ہے دوسرے نمبر پہ capacity building آپ کو اگر فPSC کے کہیں بھی competitive examination کے لیے جو فورم بنے ہوئے ہیں پنجاب پبلک سرویز کمیشن ہے وہ پنجاب کی recruitment کرتا ہے جو پنجاب گورنمنٹ کے لیے یعنی پنجاب بیوروکریسی میں لوگ qualify کرتے ہیں 16 پلاس آو اور بھی پوسٹیں ہوتی ہیں یعنی جہاں پہ recruitment ہو رہی جاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو فPSC ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے امپلائیز گزڈ پوسٹ کے لیے hire کیا جاتے ہیں وہ فPSC کے تھوہ آتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اگر ان جو فورم ہیں ان کے تھوہ qualify کرنا ہے گورنمنٹ کی سرویس کو تو آپ نے اپنی کپیسٹی کو کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو mentally ready کرنا ہے کہ آپ کس طریقے سے qualify کر سکتے ہیں اور compete کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے جو important factor اور basic factor ہے وہ time management ہے جتنے اچھے طریقے سے آپ اپنے time کو manage کریں گے اتنے ہی آپ success کے chances زیادہ ہو جائیں time management کئی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ نے apply کیا یعنی کہ آپ تقریبا 18 plus year کے ہوتے ہیں تو آپ apply کرنے شروع کر دیتے ہیں 20 کے بعد apply کر شروع کر دیتے ہیں تو یہاں سے time manage پھر جب آپ کوئی post آ جاتی ہے اس پہ apply کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو آپ wait کرتے ہیں کہ کب closing date ہوگی میں fee جب apply کر لوں گا تو books buy کروں گا اور اس کے ہو 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 کھ حاصل کرنے کے لیے پوری اپنی efforts کو start کر دیں اس کے علاوہ کئی سارے آپ social میڈیا پہ ہر ہمیں سے بندہ جو ہے کوئی اچھا کہہ رہا ہوتا ہے ایک چیز کو مختلف aspect سے دیکھا جا رہا رہا ہے لیکن آپ focus رہے اپنی منزل کو کبھی نہ بھولیں جو چیز آپ achieve کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں اگر آپ مخلص ہیں آپ efforts کرتے ہیں تو talent کی قدر بھی ہوتی ہے اور talented لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ بھی بناتے ہیں successful میں جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میندی کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں جب آپ دوسری لوگوں کی باتوں میں آئیں گے سفارش کلچہ اور جو ہمارے انڈ پر چیزیں ہوتی ہیں جو محنت کرنے والا کام ہوتا ہے ہم نے اس کو کبھی نبھایا نہیں ہوتا تو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کی جو قسمت میں ہے کھانا پینا آپ کچھ بھی نہیں کریں گے آپ لاغیر ہو جائیں گے تو جب بچہ کچھ ہاتھ پاؤ نہیں مار کریں جو لوگ جن میں جو چیزیں پازیٹیو آپ کو ملتی ہیں ایک بندے کو فوکس نہ کریں بلکہ اپنی پرسنیلٹی کو گرون کرنے کے لیے جو چیز آپ کو دوسرے میں اچھی نظر آتی بلے آپ دشمنی کیوں نہ ہو اس میں بھی آپ کو اچھی چیز نظر رہتی ہے تو اس کو بھی کوشش کریں کہ اپنی پرسنیلٹی کے ٹریٹس میں شامل کریں اور اپنی پرسنیلٹی کو نکھارنے کی پرپور کوشش کرتے رہا کریں کی to success ہم اگر کہیں تو determination مسما میراد ایک دفعہ تاہیا کر لیں تو اس کے ساتھ چمٹے رہیں بس آپ یہ کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے مجھے اس کے جو میار ہے اس پر پورا کیسے اترنا ہے اپنے میار کو بڑھائیں اس چیز کو فوکس رہیں جنہی کہ اپنے میچ کرتے رہے جو دفرنس ہو اس کو ریڈیوز کرنے کی کوشش کرتے رہے چند دن کام کیا چھوڑ دیا جو کریں اس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ شوک اور جذب سے کریں اور اپنی جو منزل ہے اس کو سنگل ڈیریکشن میں رکھیں ایک وقت میں ایک ہی چیز کرنے کی کوشش کریں چیزوں کو کمپائل نہ کریں مطلب ایک ہی بندے نے اگر جو آج ہم اس کریں اور اس کے لئے ڈیڈیکیٹ ہو کے اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں جب ایک دفعہ آپ یہ چیز کر لیں گے تو جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کے اندر جو صلاحیت ہوں گی وہ آپ کو قابل بھی منائیں گی آگ سکسیس کی زامین بھی ہورڈ اکیڈمی اسی طرح ہی ایفرٹ کتی ہے جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہماری گول بھی ہوتی ہے ہم موو بھی اسی ڈائریکشن میں کر رہتے ہیں ہم ان کو فوکس کر رہے ہیں سی ایس ایس کے لیے جو ہم فوکس کر رہے ہیں تو جتنے کنٹینٹس ہم جب چیزیں یہ تلاش کرتے تو ہمیں چیزیں نہیں مل دی تھی جو پرابلم ہمیں آتے تھے ہم وہ سارے گھر بیٹھے لوگوں کو مہیا کرنے کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ لینک ہے جو ہمیں بہت زیادہ چیزیں مہنگی پڑھتی تھی یا جن کو ہم افور نہیں کر پڑتے تھے ہم نے وہ چیزیں جو یہ فورم بنایا اس کے لیے ہی بنایا اور ہم اسی کے ذریعے لوگوں کی جو آسانی کے لیے کوشش کرتے ہیں مطلب یہ کہ مہنگ پیپر پیٹرن پہ جب بھی ہم فوکس کرتے ہیں تو ہم سارا ثارودی سیلیبوس کور کرتے ہیں css کی بات کر رہے تو ہم سارے کے سارے contents optional اور compulsory ان کے available کر رہے تاکہ کہ گھر بیٹھے ہی وہ آسانی سے چیزیں achieve کر لے اور اس کی time بھی سی و concept بھی clear ہوں اور ساری چیزیں اس طریقے سے چلتی رہے all the best یہ best wishes کے ساتھ ہمیشہ positive mind کے ساتھ efforts کریں اور اپنی goal کو achieve کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ پہ یقین آپ نے رکھنا ہے اور کبھی بھی دوسرے کی باتوں میں confused نہیں ہونا جب آپ کو اس قابل بنائیں گے تو ساری چیزیں آپ کو achieve ہو جائیں گی تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے دعا میں یاد رکھ کریں اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھا کریں اور دعا میں خصوصاً یاد رکھا کریں اور اگر وہ لوگ جن کو کسی guideline کی ضرورت ہوتی ہے تو ضرور refer کیا کریں ہمارا plate form کیونکہ یہاں پہ آپ کو کافی ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ایک aspirant ہے وہ گھر بیٹھے books کو فوکس کر رہا تو اس کے لئے مشکل تیک وہ achieve کر سکتے اللہ فیس